دوکٹر کے پاس لوگ رشت لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دوکٹر صاحب میرے گردے میں تکلیف ہو رہی ہے دوسرا کہتا ہے میرے گلے میں ہو رہی ہے تیسرا کہتا ہے میرے فیپڑوں میں ہو رہی ہے دوکٹر کہتا ہے بھائی ایک کی بات سننے دیں ایسا نا وہ فیپڑوں والی دوا گردے والوں کو دے دوں گردے والی گلے والے کو دے دوں انسان ہوں میں کہتا ہے نا دوکٹر کیا خیال ہے بھئی ایسا کہتا ہے نہیں کہتا اسی وجہ سے دوکٹر نے لین لگائی بھی ہوتی ہے وہ ایک دوکٹر صاحب کے پاس گیا ایک آدمی ان کی کلینک میں دیکھا کہ جتنے مریض انتظار میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے موں میں تھرمومیٹر لگاوا ہے دوکٹروں کی عادت ہوتی ہیں پہلے بخار چیک کرتے ہیں یہ جیسے ہی جا کے بیٹھا انتظار میں تو کمپورڈر آیا اس کے موں بھی کہا کہ موں کھولی ہے موں کھولا جی تھرمومیٹر لگا دیا موں میں اب یہ تھرمومیٹر دبا کے بیٹھا بھائی بھی تو خیر چھپ کر کے بیٹھا رہا جب اس کا نمبر آیا دوکٹر نے یوں چیک کیا اور رکھ دیا اس نے کہا دوکٹر صاحب جو بھی آ رہا ہے سب کے موں میں تھرمومیٹر لگا رہے ہیں خیال یہ تھا کہ شاید ہر ایک کا بخار احتیاطاً چیک کرنوں دوکٹر نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے ہر ایک کا بخار بات یہ کہ شور بہت کرتے ہیں جتنے لوگ لسٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں شور کرتے ہیں اس لئے ہدایت کی بھی جو جائے موں میں تھرمومیٹر رکھو چھپ کر کے آرام سے بیٹھا رہتا ہے تو بتاؤ میرے بھائی دوکٹر یہ کام کیوں کرتا ہے اس لئے کہ وہ ایک وقت میں ایک کی بات سنتا ہے دوسروں کے موں میں تھرمومیٹر لگا دے گا چھپ کر کے آرام سے بیٹھے رہے ہیں یہ مخلوق ہے جس کی محدود صلاحیتیں لیکن اللہ چھے عرب انسانوں میں سے ہر شخص کی بات تو دور کی بات رہی ہر شخص کے دل میں گزرنے والے خیالات سے واقف ہے تب ہی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں حالکہ ایک وقت میں کروڑوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی دعا دوسرے کی دعا کے وقت میں اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ ہر ایک کے دلوں میں جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہے یونس علیہ السلام جب مشلی کے پیٹھ میں تھے تو اس وقت بھی تو بہت سے لوگ اللہ سے کیا کیا مانگ رہے ہوں گے اللہ نے ان لاکھوں آوازوں میں یونس علیہ السلام کی آواز بھی سنی جو مشلی کے پیٹھ میں اللہ کو پکار رہے تھے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ایسا نہیں ہو اللہ نے یونس علیہ السلام سے کہا یونس پہلے باقی مخلوق کو ذرا چھپ کرا دوں پھر میں تیری سنوں گا ذکریہ علیہ السلام بوڑے ہو گئے اولاد نہیں ہیں بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے اس وقت اور بھی تو لاکھوں لوگ اللہ سے کیا کیا مانگ رہے ہوں گے اللہ نے انہی لاکھوں آوازوں میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی آواز سنی اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کی فریاد رسی کی لاکھوں حاجی جو بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں عرفات کے میدان میں کئی لاکھ کا مجمع کھڑے ہو کر کچھ اجتماعی دعا مانگتے ہیں کچھ انفرادی مانگتے ہیں حدیث میں آتا ہے روایت ہے کہ عرفات کے میدان میں دعایں اتنی قبول ہوتی ہیں کہ شیطان عرفات کے دن جتنا زلیل ہوتا ہے پورے سال اتنا زلیل نہیں ہوتا اور مٹی اپنے سر پہ خاک اپنے سر پہ ڈال رہا ہوتا ہے اور مرحل پہ موسیقی